اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ينبئوهم بما عملو يوم القیامة ان اللہ بکل شئی علیم علم ترائلہ الذین نهو عن النجوہ ثم يعودون لما نهو عنہو ویتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول و اذا جاؤوک حیوک بما لم يحیق به اللہ و اذا جاؤوک حیوک بما لم يحیق به اللہ و يقولون فی انفسهم لو لا يعزبن اللہ بما نقول حسبهم جہنم يسلونها فبئس المصیر یا ایوہ الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجعوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول و تناجعوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ اللہذی إليه تحشرون انما النجوہ من الشیطان ليحزن الذین آمنوا و ليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى اللہ فليتبک للمؤمنون یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اللہ لکم و اذا قیل انشدوا فانشدوا يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوطوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بين يدین جواكم صدقات ذلك خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم اعشفقتم ان تقدموا بين يدین جواكم صدقات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العزیر نبِّ شرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْطَحُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا عَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتَّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین دینی مقاسد کے لیے اور بالخصوص اقامت دین کے لیے جو بھی حیت اجتماعیہ وجود میں آتی ہے بالکل صاف اور واضح بات ہے کہ وہ گویا شیطان کی دشمنی کے لیے وجود میں آتی ہے شیطان کو للکارنے کے لیے وجود میں آتی ہے لہذا شیطان کا بھی اب سب سے بڑا حدف اور اس کے حملے کا سب سے بڑا نشانہ وہ اجتماعیت بنتی ہے اس پہلو سے غور کیجئے تو مختلف راستے ہیں شیطان کے حملہ آور ہونے کے اولا ہر ایک کے دل میں وسوسہ اندازی اس کے نفسانی دعیات اور محرکات کو مشتعل کرنے کی کوشش ہے یہ تو شیطان ہر فرد نوع بشر کے لیے کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے کہ جو ایسی کسی اجتماعیت میں شریک ہوں اس کی یہ مسائی دہچند ہو جائیں گے پھر اس سے آگے بڑھ کر ان کے باہمی رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش ان کی جمعیت میں رکھنے ڈالنے کی کوشش ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی کوشش ایک دوسرے سے دلوں میں قدورت پیدا کرنے کی کوشش تاکہ یہ بنیان مرسوس نہ بن سکے غلط فہمیاں پیدا ہو ایک دوسرے سے بغض اور عداوت پیدا ہو جائے یہ دوسری کوش ہے تیسری کوشش خاص طور پر اس نظم کو دسرپٹ کرنے کی کوشش یہ ان کے مابین وہ امیر اور معمورین کے مابین جو رب تو تعلق ہے اصل میں تو وہی شئے ہے جو تنظیم کے مؤثر ہونے میں سب سے زیادہ مفید ہے اور مؤثر ہے اور فیصلہ کن ہے اس اعتبار سے تیسرا حملہ اس کا ہوتا ہے اس تعلق کو کمزور کرنے کے لئے جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے وہ تو ہمارے منتخب نساب کے جو بھی جو مین منتخب نساب ہے اس کے مختلف اسباق میں مختلف حصوں میں زیر بحث آتا ہے دوسرا معاملہ بھی بالخصوص سورہ حجرات میں تفصیل سے زیر بحث آیا ہے وہاں جو مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے زمن میں جو مصمت احکام دیئے گئے اور جن چھے چیزوں سے روکا گیا ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے میں اس درس کے دوران بھی یہ واضح کیا کرتا ہوں کہ انس کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی کیوں مطلوب ہیں اس میں رکھنے کیوں اتنے اہم ہیں کہ اس کے لئے اس قدر احتمام سے قرآن حکیم میں احکام دیئے گئے دو بڑے حکم اور وہ جو چھے ہیں نواہی دو آیات میں تین جمع تین خاص طور پر وہ جو ہیں بدگمانی پیدا کرنا دلوں کو پھار دینا قدورتیں پیدا کرنا حسن زن کو ختم کر کے سوہ زن کے بیج بودینا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ در حقیقت ان کی اصل جو اہمیت ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ کسی بھی فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار جیسا کہ بارہ آپ نے سنا ہوگا ان دروس میں دو چیزوں پر ہے ہر ایٹ پختہ ہو اور ان ایٹوں کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہو تو ایٹ کا پختہ ہونا وہ ہے انفرادی صیرت و کردار کی پختگی کا پروگرام جو ہمارے منتقب نساب کے حصہ سوم کا موضوع ہے ان کو باہم جوڑنا مضبوط کرنا اور اس میں کسی رکھنے کو راہ نہ پانے دینا اس کے زمن میں وہ احکام آگئے کہیں اختلاف ہو فوراں رفع کرنے کی کوشش کرو ان ڈیفرنس کی رویش درست نہیں ہے خامخواہ کی افواہوں پر کوئی اعتماد نہ کرو بلکہ روک تھام کرو افواہوں کا یہ دو حکم بڑے ہیں اور چھے وہ حکم نواہی استہزار نہ کرو تبسکر نہ کرو بساوقات نیت نہیں ہوتی کسی کا دل دکھانے کی ایسے ہی لائٹ مود میں انسان بات کرتا ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ وہی بات آپ کے کسی دوست اور ساتھی اور رفیق نے دس مرتبہ پہلے سنی اور ٹال دی ہس کر لیکن یارمی مرتبہ اس کا کوئی خاص مود آف تھا کوئی اس کی اور ایسی کیفیت تھی کہ وہ جا کر تیر کی طرح اس کے دل پر وہ بات لگ گئی اور جو دل میں زخم ہو گیا اس سے وہ تعلق اب جو ہے کمزور پڑے گا محبت کا اور یہاں جو بھی اب ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ کھردری سطح کے معنید ہوگی کہ اس میں اب میل جمنا شروع ہو جائے لہذا استہزار سے بچو نمبر دو یہ تو ایسا حکم تھا جس کو کہ وہاں پر مردوں کے ساسا پہ دہرا کر عورتوں کے لئے بھی لائے ایک دوسرے کے نام نہ رکھو وَلَا تَنَابَدُوا بِلَلْقَابُ وہ نام کے جو ان کی چڑھ کے لئے ہو خامتخواہ چھیڑنے کے لئے اس سے منع کیا گیا شدت کے ساتھ تحمتیں نہ لگاؤ عیب چینی نہ کرو کسی کا اگر واقعی کوئی ہے کوئی معاملہ ایسا تو خامتخواہ اس کو جتانا اس کی سامنے اس سے بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا مقصود ہوتا ہے یہ بھی وہ چیز ہے باہمی رشتہ الفت کو ختم کر دے گی پھر یہ کہ سوہِ ذن سے بچو اجتنبو کسیرہ من الزن اِنَّ بَعْدُوا بِلَلْقَابُ اس سے آگے یہ کہ تجسس نہ کرو وَلَا تَجَسَّسُوا کوئی چیز اگر ایسی ناخشگوار سامنے آ بھی گئی ہے تو پردہ پوشی کرو نہ یہ کہ خود پردے اٹھا اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرو اور سب سے سقیل شہ سب سے زیادہ جو قبی حرکت ہے وہ غیبت ہے اپنے کسی بھائی کی کوئی برائی یا عیم اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر کرنا ہے یہ چھے چیزیں پھر ذہن میں تعدہ کر لیجئے کہ ویسے تو یہ ہمارے عام مجلسی آداب اور عام معاشرتی آداب میں شامل ہیں ہر مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے لیکن اس کو آپ سو سے ضرب دے لیجئے ان حکام کو کہ جو بھی جماعت قائم ہو رہی ہے قامت دین کے عظیم مقصد کے لیے اس کے رفقہ باہم ان تمام چیزوں کا سو گناہ زیادہ احتمام کریں اس لیے کہ یہاں شیطان جو ہے سو گناہ زیادہ ضرب لگائے گا اس میں ایک خاص بات ہے جس کی کہ جماعتی نظم کے حوالے سے زیادہ وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے غیبت دیکھئے ایک ہے تنقید کسی کو اس کی کسی کمزوری پر کتاہی پر کسی عید پر متنبع کرنا متلع کرنا یہ تو اجتماعیت کی ایک اہم اور ناغذیر ضرورت ہے اس لیے کہ یہ اصلاح کے لیے لیکن اس کے آداب ہیں آداب یہ ہے کہ اولاً آپ اپنے کسی بھائی سے یہ بات کریں تو تنہائی میں کریں پبلک میں نہ کریں علیتگی میں جا کے سمجھائیے اس کو متلع کیجئے نمبر دو آپ کا انداز جو ہے اس میں دل سوزی ہو خلوص ہو اس حد تک کہ وہ خود محسوس کرے کہ اسے یہ کوئی بات کر کے میرے سامنے کوئی خوشی نہیں ہو رہی یہ کوئی لذت نہیں لے رہا یہ کوئی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کر رہا اور میری عزت نفس کو مجروح کرنا اس کے پیش نظر نہیں ہے بلکہ فی الواقع یہ میری اصلاح کا دل سے خواہاں ہے اور اصلاح کے لئے کوشاں ہے یہ دو شرطیں اگر پوری نہیں ہوں گی تو تنقید محلق ہو جاتی ہے مذر ہو جاتی ہے افادیت کا پہلوس میں نہیں ہے البتہ اس سے آگے وڑھ کر فرض کیجئے جو ہم نے تیہ کیا ہے کہ تنظیم اسلامی میں اخراج کا برحلہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں دو اسباب اس کے ہیں کہ کسی شخص کا معاملہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے تنظیم کی بھی بدنامی کا اندیشہ ہو جائے ایک شخص نے انفرادی سطح پر پوری کوشش کر لی اپنے اس بھائی کو سمجھایا بارہاں ملا تنہائی میں گفتگو کی دل سوزی کے ساتھ کی خلوص کے ساتھ کی اخلاص کے ساتھ کی لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی میلان جو ہے رجحان وہ اصلاح کی طرف نہیں ہے اور اب صورت یہ بن گئی ہے کہ مجھے اس چیز کی اطلاع جو ہے جو بھی اصحاب امر ہیں جو بھی اس نظم کے ذمہ دار ہیں ان تک پہنچا دینا جماعتی مسلحت کے لیے ضروری ہے اب تک مسلحت اس کی ذاتی تھی جو قیش نظر تھی براہ راست اگرچہ اس میں بھی جماعتی مسلحت بھی مزمر ہے جماعت افراد ہی سے مل کر بنی ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے بلت کے مقدر کا ستارہ لیکن براہ راست ابھی آپ اس کی اصلاح کے لیے کوششہ تھی اب یہ کہ اجتماعیت کو اس کے مزر اور منفی اثرات سے بچانا مخصود ہے لیکن اس میں بھی اچھی کرا سمجھ لیجئے کہ آپ کا کام ایک عام رفیق کا کام یہ ہے کہ جو صاحب نظم ہے اس کو متلا کر کے خاموش ہو جائے اس کا چرچہ کرنا دوسرے ساتھیوں میں اس کا اشتہار دینا لذت لے لے کر اس کا ذکر کرنا یہ انتہائی محلک شئے ہے یہ ہے وہ غیبت کہ جس کے لیے سخترین الفاظ آئے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس کو پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کی بوٹیاں لوچ لوچ کر کھائے تو یہ تو تمہیں انتہائی ناپسند ہے لیکن یہ کہ غیبت تم کرتے ہو ہنین مریہ کرتے ہو خوب لذتیں لے لے کر چٹخاروں کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو تو یہ چیز جو ہے اس کو چینلائز کرنا ضروری ہے کوئی فرض کیجئے کسی مقامی تنظیم کا امیر ہے وہ اگر اس قیفیت میں آگیا ہے اپنے ساتھی کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی ہے نہیں وہ اصلاح پر مائل ہو رہا ہے اور اس حد تک بات ہے اس کو پہلے آدمی کو ججمنٹ کرنا ہوگا یہ عام کمزوری ہے خامی ہے یا اس نوعیت کی ہے کہ اس سے جماعت کی نیک نامی پر حرف آسکتا ہے تو وہ بھی اپنے سے بالہ تر صاحب امر کو اطلاع پہنچائے اور یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ختم ہوئی اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ میں آگیا ہو جانے کس طور سے وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے ان کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے رکھ دی کہ تنظیم میں اور اس حیث اجتماعیہ میں یہ پروپر چینلز کا اگر احتمام نہیں ہوگا تو شیطان کو بڑا موقع ملے گا دلوں کو پھاڑنے کا اور نفرتیں اور قدورتیں جو ہے ان کی فصلیں اگانے کا اب یہی مسئلہ جب آتا ہے عمراء کے ساتھ تو اس کا نام نجوہ بنتا ہے اب یہ غیبت سے کئی گناہ زیادہ قبیش ہے بن جاتی ہے اس بات کو اب جو ہمارا اس موقع درس ہے یہ تو اصل میں جو میں نے اعادہ کیا ہے سورہ حجرات میں جو کچھ آیا ہے صرف اس کو ذرب دینا ہے کہ ایک عام معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ مسلمانوں کی حیات ملی کے ذمہ میں ان کی اہمیت اور خاص طور پر ایک ایسی اجتماعیت کے حوالے سے جو اقامت دین کے عظیم مقصد کے لئے قائم ہو رہی ہو تو اس کو سو سے درب دے لیجئے باقی وہ مضامین ہمارے اس مین منتخب نساب میں موجود ہیں البتہ جب یہ معاملہ اصحابِ عمر کے ساتھ آئے گا تو یہ اب دس گناہ بلکہ سو گناہ کا یہ قبیح ہے یہ زیادہ محلک ہو جائے گا اس کا کیا سبب ہے پہلے اسے سبر لیں دیکھئے امیر اور معمور کا رشتہ ایسا ہے کہ اس سے معمورین کی عزت نفس کے گاہے بگاہے مجروح ہونے کا امکان فطری طور پر معمول ہے اول تو یہ ہے کہ انسان کا یہ معاملہ جو ہے نورمل بھی ہے کہ کسی کا حکم ماننا یہ انسان کی طبیعت گوارہ نہیں کرتی پسند نہیں کرتی انہیں کونسا سرخاب کا پر لگا ہے یہ کونسے آسمان سے نادل ہوئے ہیں یہ مجھے حکم دے میں ان سے کس پہلوں میں کم تر ہوں اب یہ میں یہاں تک ارز کر رہا ہوں کہ حضور کا معاملہ ہمارے بارے میں ہمارے اعتبار سے بہت مختلف ہے اور کس وقت جو لوگ موجود تھے ان کا معاملہ بہت مختلف تھا ہمارے لئے حضور کی اطاعت اصل میں شخصی اطاعت نہیں رہی حضور کی حیثیت اب ایک انسٹیچوشن کی ہے ایک ادارے کی ہے حضور بنفس نفیس وہ گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لہذا ہمارے لئے اللہ کی اطاعت اللہ بھی سامنے نہیں ہے رسول کی اطاعت یہ دونوں جو ہیں در حقیقت انسٹیچوشنز ہیں رسول بھی اپنی ذات میں ہمارے سامنے نہیں ہے ہماری ایک نسبت ہے ان سے ہم امتی ہیں وہ رسول جبکہ اس وقت کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ رسول ان کے سامنے موجود ہیں گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں پھر یہ کہ اور نسبتیں بھی موجود ہیں صحابہ میں کوئی حضور کا چچا بھی ہے حضرت عباس ہیں اور حضرت حمزہ ہیں چچا ہیں کے نہیں تو وہ تو بھتیجے ہیں چھوٹے ہوئے اس اعتبار سے صحابیات میں وہ بھی ہے کہ جو حضور کے اضواج متحرات ہیں تو نسبت صرف رسول اور امتی کی نہیں ہے شوہر اور بیوی کی بھی ہے اسی طریقے سے آپ پاکس علا حضہ آپ قیاس کرتے ہیں چلے جائیے تو معنوم حکمہ نسبتیں بھی بہت سے ہیں اس پہلو سے اس وقت معاملہ زیادہ مشکل تھا بلنسبت آج کے اس لیے کہ اس وقت اپنی نگاہوں کے سامنے موجود ایک گوشت پوشت کے بنے ہوئے انسان کی اطابق تھی اور دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ نسبتیں اور بھی بے شبار تھی کیونکہ ہماری نہیں ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جبکہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اس معاملے میں بڑی اضافی دقتیں اور پیچی ریاں یہ معاملہ جو ہے اب اس کو اب آگے بڑھئے ایک تو یہ کہ آخر ہم کیوں مانے ان کی بات کیا ضروری ہے اللہ کا حکم جو پہنچاتے ہیں ہم مان لیتے ہیں باقی ہے کہ ہر بات ان کی کیوں مانے یہی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّنُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ ثُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِّمْمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِمُ کہ تیرے رب کی قسم ہے یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں جو ان کے مابینوں خڑا ہو یہ آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور جو فیصلہ آپ کرنے اس کو نہ صرف یہ کہ بے چونوں چرا قبول کریں بلکہ اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس لگا تو اس میں جو زور ہے وہ اس پسمندر میں نکھر کر سامنے آئے اچھا پھر آگے چلیے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مشورہ دیا اور آپ کا مشورہ قبول نہیں کیا گیا دل پر اس کا ایک رد عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا انہوں نے میری بات کی اہمیت نہیں دی مجھے کم تر سمجھا کسی اور کی بات کو اس کو زیادہ اہمیت دی کبھی ایسا ہوگا کہ کسی اجتماعی ضرورت کے تحت محسوس ہوگا کہ شاید صاحب عمر کا التفات کسی اور کی طرف زیادہ ہے میری طرف کم ہے اس سے بھی نفس کے اندر ایک رییکشن ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے کبھی ایسا ہوگا اور ہوگا وہ لازمان کوئی نظم اس کے بغیر چل نہیں سکتا کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی پر ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی گھر ڈانٹ ڈپٹ کبھی ہلکی بھی ہو سکتی کبھی سخت بھی ہو سکتی سرزنش ہو سکتی اب یہ بھی وہ چیز ہے جس سے انسان کے اندر شریف زد عمل پیدا ہو سکتا ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کے معاملے میں تو نہیں بعد میں تو ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا مغالطہ ہو آپ اپنی جگہ پر صحیح ہو اور خامخواہی ڈانٹ آپ کو پلا دی گئی ہو اس کا بھی امکان موجود ہے نبی اس سے بری ہے کوئی اور تو بری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط اطلاع پہنچی ہو ان کے اپنے بشاہدے کی کوئی غلطی ہو اپنے سوچ کی کوئی غلطی ہو اب اس میں اور دس گلہ امکان پیدا ہوگا کہ ریزنٹمنٹ ہو طبیعت کے اندر میل پیدا ہو جائے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے اب یہ رشتہ بہت نازک ہو جاتا ہے وہ ریزنٹمنٹ اگر اس کو انسان شعوری طور پر صاف نہ کرتا رہے اور خردری اگر وہاں پر سرفس برقرار رہے گی تو میل جو ہے وہ جمع ہوگا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ ریزنٹمنٹ جو ہے کبھی کوئی فقرہ آپ کی زبان سے نکل جائے گا کبھی آپ کوئی استہزائیہ کلمہ کہہ دیں گے پھر کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی ہے جس کے دل میں ایسے جذبات ہیں تو آپ ایک ایفینٹی محسوس ہوتی ہے کہ آپ جا کر ان سے دکھ درد کریں گے دیکھئے یہ ایسا کرتے ہیں ہم تو تنظیم میں اس لیے آئے ہیں ہماری کوئی ذاتی غرض تو نہیں ہے وہ کوئی ہم سے برتر نہیں ہے لیکن یہ کہ اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اب یہ ایک سے دو دو سے تین نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ ان کے مابین ایک ایفینٹی ایک ان کے مابین ایک ایک دوسرے کے لیے قرب دلوں کی ایک نرمی نتیجہ تن رفتہ رفتہ یہ ایک جتھے بندی کی شکل ہوتی ہے اب جہاں بیٹھے ہیں یک جہاں بیٹھے ہیں اب وہ امیر اگر کچھ کہہ رہا ہے اس پر آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنا دیکھا نا یہ بات نکل آئی نا ہم تو سوچتے تھے ہمارا خیال نکل آیا صحیح کے نہیں یہ آنکھوں آنکھوں میں ایکسچینج ہوتا ہے پھر یہ کہ فکریں جو ہیں وہ چشت کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مل جل کر بیٹھیں بلکہ یہ کہ ہم اپنا اجتماع ہے پورا لیکن اس میں وہ جتھا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس میں وہی لوگ ہوں کہ جو ہمدرد ہے ایک دوسرے کے یہ درد ہے نا ایک دل میں اس درد کا جو ہمدردی کا احساس ہے وہ جمع ہو جائے کسی اور کو نہ آنے دیں پھر ایسا بھی ہوتا ہے اب تنہائیوں میں خسر خسر شروع ہو رہی ہے گفتگوئے ہو رہی ہیں وہی غیبت جو بہت لذیذ شئے ہے وہ غیبت جب امیر کے خلاف ہوگی تو بہت ہی لذیذ ہو جائے گی اس میں یہ اضافی فیکٹر شابل ہو جائیں گے یہ جو بھی طبیعت کے اندر کبھی کوئی منفی ردی عمل پیدا ہوا ہے اس سے جب وہ کھیتی لہ لہائے گی تو وہ تو بہت بہار دے گی اب وہ کونوں خدروں میں الیدگی میں گفتگوئے ہو رہی ہیں آپس میں مشورے ہو رہے ہیں بظاہر بہت درد مندانہ دیکھئے نا تنظیم ہمیں تو اس کی مسلحت مطلوب ہے یہ غلط رخ پر پڑ گئے ہیں ان کا انداز غلط ہے اس سے نقصان تنظیم کو پہنچ رہا ہے تو ہم تو اس کے اصلاح کے لیے کوشاں ہیں ہم تو بھلائی کے لیے اصل میں یہ سارے مشورے کر رہے ہیں کسی سے ذاتی تو ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے ذاتی کا دورت نہیں ہے اسی میں ذہن میں رکھئے وہ الفاغ جو سورہ بکرہ کے دوسرے رکوے میں آئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ مچاؤ رخنا اندازی نہ کرو نظم کو کمزور نہ کرو اس میں فتنے نہ اٹھاؤ تو وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے کوشاں ہیں ہمارے مشورے بھی ہیں تو اصلاح کے لیے ہیں بہتری کے لیے ہیں یہ تمام اب کیفیات جو ہے یہ ایک کامپلیکس مرض ہے اس پورے مرض کو اس کی ایٹیالوجی اس کے کیا اسباب ہیں پھر ایٹیالوجی کے دو حصے ہوتے ہیں ہمارے ہم ایک یہ ہوتا ہے کہ پری ڈسپوزنگ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ مرض جو ہے اس کے حملہ آور ہونے کے لیے فضاء ہموار ہوتی ہے میدان ہموار ہوتا ہے ایک فوری کوئی سبب ہو جاتا ہے ایکسائٹنگ کاؤس وہ ساری چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مرض کیسے وجود میں آتا ہے پھر وہ ایک جتھے بندی کی شکل بنتی ہے اسی کا نام مظاہرہ ہے وہ مظاہرہ جس کو کہ ہم اسلامی انقلاب کے زمن میں باطل کے خلاف ایک اقدام کا عنوان تجویز کر رہے ہیں وہی کام اگر اس اجتبائیت کے اندر ہونا شروع ہو جائے تو معلوم ہوا کہ وہ تو اب وہ قوم آج دوبے گی گر کل نہ دوبی وہ تو اندر سے دیمک جو ہے چٹ کر جائے گی اس کی ساری اجتماعیت اور اجتماعی قوت ختم ہو جائے گی تو یہ مظاہرہ اندر نہ ہو اس کے لیے راستے کیا ہیں وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن پہلے ان آیات مبارکہ کو سمجھ لیجئے اس پوری جو بیماری کا اس وقت میں نے ذکر کیا ہے اس کی علامات اس کا کیسے ظہور ہوتا ہے کیسے وہ آگے بڑھتی ہے اس کے لیے ایک عنوان ہے نجوہ نجوہ اصل میں ہے کیا پہلے اس لفظ کو سمجھئے نجوہ تن عربی زبان میں کہتے ہیں بلندی کو جیسے ربوتن جنت بربوتن تو جیسے کہ ایک باغ ہے اچائی پر بلندی پر تو نجوہ بھی بلندی کو کہتے ہیں بلند زمین اب یہاں سے جو اس کا استعمال شروع ہوا عربی زبان میں تو دو استعمالات بہت اہم ہیں اسی سے لفظ نجات بنا ہے نجات بچ جانا یہ کسی بلند مقام پر پہنچ جانا یہ دشمنوں سے ان کے نرجے سے ان کے تعاقب سے نجات کی ایک شکل ہے جس کی بہترین مثال اپنے ذہن میں غضوہ اہد رکھئے کہ جس وقت نرجے میں آگئے صحابہ اکرام اور اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ ستر صحابہ شہید بھی ہو گئے اس وقت کیا شکل اختیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ کوہ عوض پر چڑھ جاؤ اب یہ بلندی پر چڑھ جانا اس وقت بچاؤ کی شکل بنی ہے تو بلندی پر پہنچ جانا ایک طرح سے بچاؤ اور نجات اور دفاع کی شکل بن جاتی ہے پھر یہ کہ بلندی پر آپ جاتے تو تنہا ہوتے ہیں لہذا یہ تنہائی اور تنہائی کی سرگوشیاں اس کے لیے نجوہ یہ لفظ بنا تو نجات نجات کی بھی اصل جو ہے اس کا مادہ وہ یہی ہے اور نجوہ اس کا مادہ بھی یہی ہے نجوتن نجوتن کہتے ہیں بلندی کو بلندی پر پہنچنے میں تحفظ اور دفاع حاصل ہو جاتا ہے نجات مل جاتی ہے اس سے نجات بنا اور یہاں بلندی پر جب تنہائی ہوگی تو وہاں ایک دو جو پہنچ گئے اب وہ سرگوشیاں کریں گے جو دوسرے نہیں سنیں گے تو یہ سرگوشی جو ہے علیدگی میں تنہائی میں علیدگی میں خفیہ سرگوشیاں اس کے لیے لفظ ہے نجوہ اس نجوہ کے زمن میں ایک آیت سورہ نساب میں بھی موجود ہے اور میرا گمان ہے یہ میں ابھی اس کو حتمی اور قطعی میں نے اس درجے اصل میں اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر تحقیق نہیں کی ہے گمان کے درجے میں ارز کر رہا ہوں میرا گمان یہ ہے کہ سورہ مجادلہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ نساب پہلے نازل ہوئی ہے واللہ آلم لیکن ایک آیت جو ہے آیت نمبر ایک سو چودہ سورہ نساب کی وہ میں پڑھ کر سنا رہا ہوں لا خیر فی کسیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفع ذالک ابتغا مرضات اللہ فصوف نوطیہ اجرا عظیمہ صدق اللہ العظیم ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی خیر نہیں ہے یعنی سمجھئے کہ یہ سرگوشیاں جو ہیں اکثر و بیشتر یہ خرابی کی جڑ بندی بات وہی بہتر ہوتی ہے جو سامنے کی جائے کھل کر کی جائے اگر آپ کسی کے عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا ہے یہ غیبت ہے اس کے سامنے کیجئے خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیجئے چلیئے اگر آپ حملہ آور بھی ہونا چاہتے تو سامنے سے ہو پیچھے سے تو حملہ نہ کریں یہ تو مردانگی کا شہوا ہے پیچھے سے حملہ کرنا تو مزدلی ہے اگر وہ سامنے سے حملہ کرے گا تو مدافعت وہ بھی تو کر سکتا ہے اگر سامنے آپ پبلک کے اندر بھی اس کو کرٹیسائز کریں گے تو اس کو موقع تو ہوگا نا کہ وہ اپنا دفاع کر سکے اور وضاحت کر سکے کہ یہ بات یوں نہیں ہے لیکن آپ نے پیچھے کیا ہے معاملہ تو اب وہ مدافعت کے قابل نہیں تو اس طریقے سے سمجھئے کہ بات تو وہی ہے جو سامنے ہو بات وہی ہے جو ڈنکے کی چوٹ ہو وہی ہے چیز کے جو محفوظ ہوتی ہے اللہ یہ کہ اس میں اگر آپ اس طریقے سے کسی کے استہزا کا ذریعہ بن جائیں گے تو اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے امکان کم ہو جائے گا یہ مسلحت کی بات ہے لہذا یہاں جو اب فرمایا کہ ہر چیز کے اندر استثناء تو ہوتا ہے قائدہ قانون یہی لا خیر فی کثیر من نجواہ مستثنیات کیا ہیں نمبر ایک اللہ من امر بصدقت آپ نے جا کر کسی کو مشورہ دیا کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ احتیاج میں ہے میرے پاس تو اس وقت ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں آپ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پوزیشن میں ہے آپ اس کی سرورت کو پورا کیجئے امارہ بصدقات او معروف یا کسی اور نیک کام کا علیہنگی میں جا کے اس کو مشورہ دینا کہیں محسوس کی آپ نے کہ اس کی حمد کمزور پڑ رہی ہے حمد بدھانا ہے لہذا یہ دوسرا کھاتا ہو گیا تیسرا او اسلاحیم بین الناس یہ اسلاح ذات جو ذات البین کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرانا ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک کی بات سنی اگر وہ آمنے سامنے ہوں گے تو اولت جائیں گے فوراں مشتہل ہو جائیں گے ایک کی بات سنی اب یہ علیہنگی میں سن رہے ہیں آپ کچھ اس کو سمجھایا کچھ تھنڈا کیا کچھ اس کی بات سن کر دوسرے سے جا کر بات کی بلکہ اس میں یہاں تک اجازت ہے کہ فرض کیجئے اس نے بہت غیض و غضب میں دوسرے فریق کے بارے میں بہت کچھ کہا اس کو چھپا جائیے اس کو بیان نہ کیے بلکہ اس میں توریے کی حد تک بلکہ یہ کہ کوئی بات اپنی طرف سے ملا کر بھی اصلاح ہے ذات البین کے لیے تو وہ بھی جائز ہے اس لیے کہ مقصد اس میں مہتری پیدا کرنا ہے تمہارے لیے اس کے دل میں بڑی محبت ہے یہ تو ایک بختی تمہاری مابین غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بیچ میں یہ تمہارے جو ہے عداوت کے بیچ وہ دیئے ہیں اس نہج سے علیدگی میں بات ہوگی تو یہ بھی ایک تیسری شکل ہے اور یہ چیز انتہائی دین میں تاقیدی اس کی تعلیم دی گئی ہے یہاں پر صرف اہل ایمان کے لیے نہیں او اصلاحیم بین الناس لوگوں کے مابین اصلاح عام انسانوں کے مابین بھی مسالحت کی کوشش وہ جو سورہ حجرات میں آیا ہے وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُومِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَائِنَهُمَا لیکن یہاں جو ہے الفاظ صرف مومنین کا نہیں ہے بلکہ اصلاح بین الناس اس میں ابو دعود اور تلمزی اور احمد میں مصطد احمد میں یہ حدیث جو ہے بہت کہ لوگوں کے مابین مسالحت کراؤ اور ان کے بگڑے ہوئے تعلقات کو صدھارنے اور سوارنے کی کوشش کرو تو ان تین کاموں کے لیے تو جا کر سرگوشی کرنا علیدگی میں گفتگو کرنا یہ خیر کے لیے ہے باقی یہ ہے کہ اس تین کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی کام اگر ہوگا تو اس کے اندر خیر نہیں ہوگا چاہے آدمی اپنے آپ کو کتنا ہی بھوکہ دے رہا ہوں میں نیک نیتی سے کر رہا ہوں میں بھلائی کے لیے کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خیر سے خالی ہوگا جو شخص یہ کام کرے گا اللہ کی رضا جوئی کے لیے تو اللہ تعالی اس کو عجر عظیم عطا فرمائے گا اب آئیے یہ سورہ مجادلہ کی آیات اس پس منظر میں فرمایا کیا تم جانتے نہیں تم نے دیکھا نہیں یہ حقیقت جو جانی پہچانی ہے اور تمہاری مانی ہوئی حقیقت ہے تمہیں اس سے زہول ہو رہا ہے اس وقت تم اس کو بھلا رہے ہو کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ تمہید ہے کس سے چھپ کر کر رہے ہو سرگوشیاں ایک کان تو ہر جگہ سننے والا موجود ہے یہ نہ سمجھو کہ تمہاری ان باتوں کا سننے والا کوئی نہیں اللہ تو سن رہا ہے نہیں ہوتا ان میں سے کسی بھی تین افراد کا باہم سرگوشی کرنا مگر یہ کہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے نہ پانچ کا نجوہ ہوتا ہے آپس میں سرگوشی اور مشور خفیہ مگر یہ کہ اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے ولا ازنا من ذالک نہ اس سے کم دو بھی کر رہے ہیں دو سے کم تو ہوگا نہیں ایک آدمی تو بیٹھ کر سوچے ہی گا دو بھی ہوں گے تب بھی اللہ تیسرہ موجود ہے اور ولا اکثرا نہ اس سے زائد کوئی جتھا ہے اللہ ہوا ماہم اے نما کانو مگر یہ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ پہنچ گئے ہو وہ کسی پہاڑ کی خو میں جا کے چھپے ہو اور مشورے کر رہے ہو وہ کہیں زمین کے پیٹ میں گز کر کر رہے ہو فضا کی پہنائیوں میں کر رہے ہیں اے نما کانو جہاں کہیں بھی وہ ہوں گے اللہ کا ساتھ ہے سُمَّ يُنبَّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اللہ نبَّا يُنبَّئُو نبَّا يُنبَّئُو کے معنی اور ہیں وہ تنبیح ہے متنبیح کرنا اور نبَّا يُنبَّئُو نبَّا ان سے ہے جت لا دینا ایک ایک کر کے گنتی کر کے یہ یہ کرتے رہے ہیں آپ یہ تھا آپ کا نجوہ فلا تاریخ فلا وقت آپ نے یہ مشورے کیے يُنبَّئُوہُمْ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے عَلَمْ قَرَئِلَّا اللَّذِينَ النُّهُ عَنِ النَّجْوَا میں اس آیت سے بھی میرا گمان ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں صرف وہی آیت ہے اس مقام کے علاوہ نجوہ پر تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کے طرف یہاں اشارہ ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نزول میں اس سے مقدم ہے عَلَمْ قَرَئِلَا اللَّذِينَ النُّهُ عَنِ النَّجْوَا کیا دیکھا نہیں تم نے ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے تھے جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے سُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُ اب دیکھئے وہ بہترین اور لطیف ترین انداز تھا روکنے کا اس میں ابھی ڈانٹ ڈپٹ کا انداز نہیں تھا سختی کا انداز نہیں تھا گریفت کا انداز نہیں تھا ایک بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ ایک یونیورسل ٹروت جیسے بیان کیا جاتا ہے لَا خیرَ فِي قَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ الْنَّاسِ یہ ہے اس کے سوا جو کچھ ہے جان لو وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں خیر نہیں لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو جن لوگوں کے دلوں میں اصلاح پذیری کا مادہ ہے وہ تو اس کے ساتھ ان کی اصلاح ہو گئی رک گئے چھٹک گئے غیر شعوری طور پر اگر یہ کام ہو رہا تھا تو اب شعوری طور پر انہوں نے اپنی باگیں کھینچ لی لیکن یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں کوئی مرض تھا روک تھا فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ ان کا روک تو بڑھنا ہے اب یہ ان کا اشارہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں یہ لوگ وہ تھے جنہیں آج ہم کہتے ہیں کہ وہ منافقین تھے لیکن ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں اور وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے حضور کے علم میں تھا کہ کون منافق ہے لیکن حضور نے اسے بھی اپنا ایک راز رکھا ہے اگر خاص چند منافقین کا نام بتا بھی دیا ہے اپنے ایک صحابی کو تو انہیں بھی سختی سے روک دیا ہے کہ یہ ایک راز ہے اس کو آگے بیان نہیں کرنا ہے لہذا وہ مسلمانوں میں گڑھ بڑھ تھے مسلمان تھے اس اعتبار سے یہ نہ سمجھئے کہ اس کا ہم سے کیا سروکار حاصل میں تو یہی جو بھی قرآن مجید میں منافقین کا بیان ہے اس سے ہم محروم ہی اس وجہ سے رہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک علیدہ کیٹیگری قرار دے کر اور سمجھتے ہیں یہ ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ سمجھئے کہ یہ در حقیقت گڑھ بڑھ ہوتے ہیں مسلمانوں میں بہتر سے بہتر جماعت میں موجود تھے صحابہ اکرام کی جماعت سے بہتر جماعت کا تو کوئی تصور نہیں جب اس میں یہ ایلیمنٹ موجود تھا تو اب آپ خورت کیجئے کہ پھر تاب دیگران چیرہ سٹ کونسی جماعت یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہم اس سے بالاتر ہیں اور منزع ہیں اور پاک ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو روکا گیا تھا جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے پھر وہ اعادہ کر رہے ہیں اسی شے کا جس سے ان کو روکا گیا تھا اور ان تین چیزوں کے مقابلے میں یہ جو نجوہ کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں خسر پسر کرتے ہیں وہ کیا ہے بالعسم ایک تو گناہ لیکن گناہ میں لفظ اسم جب آتا ہے ترجمہ کو گناہ کر دیں گے غدوان کا بھی کر دیں گے زیادتی اصل میں گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک کو تاہی آپ کا ایک فرض ہے جو آپ ادا نہیں کر رہے یہ ہے ایک پہلو ایک ہے زیادتی کسی کے حق پر دست درازی کسی پر حملہ آور ہونا تو یہ دو پہلو العدہ ہیں ایک یہ ہے کہ آپ سے دیبان کا تقاضی یہ ہے اور آپ پورا نہیں کر رہے یہ اسم ہے اس لیے کہ آسمہ کہتے تھے اہلِ عرب اس اوٹنی کو کہ جو کافلے سے پیچھے رہ گئی کافلے میں تو جتنے بھی اوٹ ہیں جتنی اوٹنیاں انہیں ساتھ ساتھ چلیں گے تبی تو وہ کافلہ بنے گی ورنہ تو یہ کہ وہ العدہ رہ گئی تو بشڑ گئی کافلے سے کافلہ کہا رہا لہذا جو اوٹنی کافلے سے پیچھے رہ گئی وہ آسمہ ہے اب یوں سمجھ یہ کہ جو بھی اجتماعی نظم قائم ہوا کسی مقصد کے لیے جو لوگ تو اپنے ان فرائز کو جن کے لیے یہ جماعت قائم ہوئی ادا کر رہے ہیں وہ حسن و خوبی وہ تو چل رہے ہیں قافلے کے ساتھ کچھ ہیں جو اب پیچھے who are lagging behind جو اپنے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں یہ ہے اسم اب اس میں ظاہر بات ہے کہ آدمی کی عزت نفس جو ہے اسے ابھارتی ہے دیکھو ایسا دم کٹا کوئی اور بھی ہے کہ نہیں ہے ایفینٹی ہوگی انہی سے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں جو جن کے اندر وہ کسل ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف خود بخود ایک میلان محسوس کریں گے اور پھر ایک دوسرے کے لیے جواز فراہم کریں گے یہ ہے اس کا پہلا عنوان یتناجون بالاسم یا روکنا بھی ہوتا ہے میاں کیوں یہ لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں اب ہمیں تو بارال دیکھ کر چلنا ہے نا اور ہمیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ پاگل مت بنو بے وقوف نہ بنو صفحہ مت بنو انو منو کما آمنا صفحہ کیا اب امان لیا ان بے وقوفوں کی طرح انہیں تو کوئی اپنے خیر کی شرق کی نفع کی نقصان کی فکر نہیں رہی یہ تو فینیٹکس ہو گئے دیوانے ہو گئے تو آپ اس طرح کی گفتگو والعدوان اور زیادتی یہ زیادتی ہے وہ دوسرا رخ ہے کسی کے عزت پر حملہ کسی کے حقوق پر دست نرازی وماسیت الرسول خاص چیز جو ہے وہ رسول کی نافرمانی اب رسول کے بے زیر میں رکھ یہ حیثیت رسول کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں رسول کی ایک حیثیت اس جماعت کے امیر کی ہے رسول کی ایک حیثیت اس ریاست کے سربراہ کی ہے یہ جو معاملہ ہے سب سے زیادہ کٹھن گزرتا ہے میرے بروس نے سورہ نسا کے ہے اگر کہیں آپ نے سنے ہو سورہ نسا میرے نزدیک نفاق کے موضوع پر قرآن مجید میں اصولی طور پر اہم ترین صورت ہے اور جو چیزیں کے نفاق کا اصل سبب بنتی تھی ان میں سے ایک اہم ہے کہ اطاعت رسول کی ہمارے جیسا انسان ہے آخر وہی اترتی ہے نا وہی تو ہم تسلیم کرتے ہیں باقی تو ہمارے جیسے انسان ہیں ہم کیسے ان کے سامنے سر جھکا ہیں کیا ان سے غطہ نہیں ہو سکتی کیا ہماری بات مہتر نہیں ہو سکتی ہمیں تجربہ حاصل ہے ہم جانتے ہیں ہم جو ہیں معاملات کو چلاتے رہے ہیں یہ تو کوئی تجربہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جاتی ہیں تو معاصیت الرسول یہ ہے وہ انڈسپلن حکم سے سرطابی رسول کے حکم سے سرطابی وَإِذَا جَعُوْكَا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو منافقین کی بعض علامتیں اور ان کے مشاغل قرآن مجید میں کئی جگہ مذکور ہوئے ہیں حضور سے جو انہیں قد ہو گئی تھی اس کا ظہور ہوتا تھا مختلف طریقوں سے اِذَا جَعُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ جب یہ آتے ہیں نبی آپ کی خدمت میں تو آپ کو وہ دعا دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی یہ جو حیاء کاللہ ہے یہ عربوں کا ایک سب سے زیادہ عام دعایہ جملہ حیاء کاللہ اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے تمہاری عمر دراز کرے یہیں سے لفظ بن گیا تحیہ تحیہ کیا ہے نیک جذبات کا اظہار اور گریٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں انگلیزی تو وہ تحییت وہ کیا کرتے تھے حضور کے ساتھ کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہے اصل تشہ وہ کیا کرتے تھے السلام علیکم وہ سام کے معنی موت تم پر موت آئے کسی نے پکڑا تو کہا سام ہم نے السلام علیکم کہا اپنے کان کے مل نکلوائیے جا کر اور اس میں تیل دلوائیے آپ کو سنائی نہیں دیا سہی الٹا ان کو جو ہے وہ اور شرمندہ کر دینا وَيَقُولُ لَا فِي أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَزِّبُنَ اللَّهِ اسی طریقے سے مثال آئیے سورہ بقرہ میں کہ رائعنا کی بجائے رائعینا اے ہمارے چرواہے رائعنا ان کا مجلسی ایک کلمہ تھا کہ ذرا ہماری طرح متوجہ فرمائیے ہمارا لحاظ کیجئے ہم بات سمجھ نہیں سکیں جیسے آپ پارڈن کہتے ہیں اب یہ انداز جو ہے وہ ان کا تھا وہ رائعینا کہہ کر وہ اپنے دل کی بھراس نکال لیتے تھے وَيَقُولُ لَا فِي أَنفُسِهِمْ اب دیکھ یہ شیطان کا وسوسہ اپنے جی میں یہ کہتے ہیں لَوْ لَا يُعَزِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولِ یعنی یہ اب شیطان اور پٹی پڑھا رہا دیکھو تم نے گستاخی کی رسول سے اگر یہ رسول ہوتے تو اللہ فوراً تمہاری زبان گدی سے کھیچ لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو شک اور شباہ ہے وہ صحیح ہے یہ ہے وہ وشش سرکل یعنی جب ایک برائی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے اور دوسری برائی پھر پہلی برائی کو اور تقویت دیتی ہے تو یہ ایک چلتا ہے چکر وشش سرکل کہ دیکھو بھائی میں نے تو اس وقت اتنا کلمہ کہہ دیا اب اگر یہ رسول ہوتے فی الواقعے تو کیا اللہ اس کو گوارہ کرتا کیوں نہیں اللہ ہمیں عذاب دیتا اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب صاحب ہے نسول نسول نہیں ہے یہ اور ہم نے جو شباہ کیا تھا وہ صحیح تھا ویور جیسٹیفائی تھا حصمہم جہنم ان کا ٹھکانہ ہے جہنم یسلاؤنہا جس میں یہ جھوکے جائیں گے پہنچ کر رہیں گے فبیس المسیر اور بہت مرات ٹھکانہ ہے یا آیوہ اللذین آمنوا اذا تناجئتم فلا تتناجوا تینوں الفاظ پھر دورا کر لے آئے گئے اہل ایمان اگر تمہیں کوئی نجوہ کرنا ہی ہے تنہائی میں کوئی گفتگو کرنی ہی ہے کوئی موقع ایسا آ ہی گیا ہے مل بیٹھے ہو کہیں تو فلا تتناجوا بالعسم والعدوان و معصیت الرسول ان تین چیزوں سے بچو نہ اسم نہ عدوان نہ معصیت الرسول و تناجوا بالبر و تقوی بلکہ اگر نجوہ کرنا ہی ہے تو نیکی کے لیے تقوی کے لیے خیر کے لیے بھلائی کے لیے اس کے لیے ایک دوسرے کو آمادہ کرنا ایک دوسرے کی طبیعت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تو اس کو روکنا ایک دوسرے کی حمت اگر پست ہو رہی ہے تو اسے پھر حوصلہ دینا اس کے لیے تو تم اس کو ضرور استعمال کرو لیکن یہ تین چیزیں جو ہیں ان سے بچو وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي لَيْتَوْشَرُونَ اور درو اور تقوی اختیار کرو صلی اللہ کا جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانَ جان لو یہ نجوہ شیطان کی طرف سے میں نے آج دفتمو وحی سے شروع کی تھی ایک استماعیت ہے کس لیے وجود میں آئی ہے دین کا بول بالا کرنے کے لیے شیطان کو سب سے بڑھ کر تکلیف اسی سے ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ سب سے زیادہ اپنی توجہات اسی پر مرتقز کرے گا کہ نہیں کرے گا اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانَ لِيَحْزُنَ اللَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان کو غم ہو اندو ہو رنج ہو صدمہ ہو ان کی یکسوئی اور یکجہتی جو ہے وہ مجروح ہو ان کے دلوں میں خلجان پیدا ہو جائے یہ ہے جس کے لیے وہ نجوہ جو ہے اس کے جال بچھاتا ہے اور اس کے اندر اس نے بڑی جو ہے ایک خوشنمائی پیدا کر دی ہے اِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانَ لِيَحْزُنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْنِ اللَّهِ بِعْزْنِ اللَّهِ اب یہ ہے اہلِ ایمان کے اتمنان دلانے کے لیے مطمئن رہو وہ مسلمانوں کو اے اہلِ ایمان تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی مگر اللہ کے ذن سے کوئی حاصل نہیں ہے اگر اس کا کوئی وار کارگر ہوتا ہے تو وہ بھی اذنِ رب سے ہوتا ہے اس میں بھی رب کے طرف سے کوئی خیر ہوتا ہے کوئی تمہاری تربیت مقصود ہوتی ہے تمہاری کوئی اصلاح کا اللہ تعالی اسے بہانہ بناتا ہے لہذا یہ جان لو کر وہ کچھ نہیں سکے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور اہلِ ایمان کو تو اپنا پورا تبکل بھروسہ اللہ پر قائم لینا چاہیے لکھنا چاہیے اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے حتی الامقان صد باب کرو لیکن آرہ کے حساب پاک اصطزم و حاسب اچے باگ جس شخص کا معاملہ جو اللہ کے ساتھ صاف ہے اسے ان چیزوں سے زیادہ دلگیر اور دلگرفتہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ کہ ان تمام مفاسد سے اس حیث اجتماعیہ کو پاک کرنے کی کوشش اب دیکھئے وہ جو میں نے پہلے چونکہ پسمندر بیان کر دیا ہے لہذا بڑی سہولت ہے آپ کو یہ بات سمجھ دیکھی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسہوں فی المجالسے ففسہوں یفسہ اللہ لکم لفت دیکھ لیجئے جو تین چار آدمی علیدگی میں خسر خسر کرتے ہیں وہ جب اجتماع میں آئیں گے تو بھی اکٹھے بیٹھیں گے کی نہیں بیٹھیں گے فطری بات ہے علیدگی میں ملاقاتیں ہوتی ہیں خسر خسر ہوتی ہیں سرگوشیاں ہوتی ہیں تو جب کبھی وہ بڑے اجتماع میں آئیں گے وہ وہاں بھی ایک جتھے کی حیثیت سے آئیں گے یک جا بیٹھیں گے گچھا بن کر بیٹھیں گے اس کے لیے کہا جا رہا ہے جب تم سے کہا جائے کہ کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو یہ علیدہ علیدہ جتھے بنا لینا اور اپنی ایک علیدہ سی جماعت کے اندر ایک جماعت اس اجتماع میں ایک چھوٹا سالیدہ اجتماع اس میں باہم گفتگو اور سرگوشیاں اور اشارے اور کنائے اور آنکھوں آنکھوں میں کننکیوں میں اپنی باتیں جو ہیں ان کے ایکسچینج یہ نہایت خوفناک صورت ہے یہ اس نجوہ کب ظہور ہو رہا ہے مسلمانوں کے اجتماعات کے اندر تو اس کے لیے ظاہر باتیں کہا جاتا تھا کھل کر بیٹھو تاکہ آپ کے ماں بین جگہ ہو کوئی اور آنے والا بیٹھ سکے وہ اس طریقے سے جتا بلدی کرتے تھے کوئی اور تیسرا آدمی آنا جائے کوئی ہمارے سے باہر کا آدمی شابل ہو گیا تو وہ اس کی ریکورٹ کرے گا ہماری باتیں اس کے علمیں آئیں گے اذا قیل لکم تفسہوں فی المجالس ففسہوں یفسہ اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کشادگی پیدا کرے گا اور یہ جو تنگیاں ہیں ان سے جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس فساد کے پیدا ہونے کو اس طریقے سے اس کی روک تھام کی جا سکے گی وَإِذَا قِیلًا شُدُو فَنْشُدُو اور جب کہا جائے کہ اب اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو یہ اب تیسری شکل ہوتی ہے اجتباہ ہو گیا کال آف ہو گیا کہہ دیا گیا کہ بس اب آپ تشریف لے جائیے لیکن وہ لوگ اب ان کا نجوہ فوراں وہی سے شروع ہو جائے گا کچھ دیر ذرا بیٹھے رہیں گے اتمنان سے تاکہ کوئی تفسریں ابھی رہ گئے ہو جو دورانے اجتباہ نہ ہو سکے ہو تو ایکسچینج کر لیں اور ایک دوسرے کو فقر بازیوں پر داد دے لیں تاکہ پھر اٹھیں گے یہاں سے وہ فوراں وہاں سے روانہ نہیں ہوگی لہذا جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَلَّذِينَ عُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں اور جن کو کے علم حاصل ہے علم عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا یہاں پر اب دیکھ یہ لفظی صنعت ہے اور یہ بھی ایک حسن ہے کلام کا کھل کر بیٹھو اللہ تو بارے لیے ایک اشادگی پیدا کرے گا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَصَّهُ فِي الْمَجَالِسِ فَفْصَهُ يَفْصَهِ اللَّهُ لَكُمْ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اونچا کرے گا کھڑے ہونے میں جو رفعت ہے اگر تم خلوص اور اخلاص کے ساتھ اگر تم احکام مانو گے اب اس میں ایک بات بڑی اندہ کہی ہے بعض ادرات نے کہ بساوقات ایک اجتماع میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی خسر پسر کر لیں آپ نے کہا بھئے آپ اٹھ جائیے وہاں جا کے بیٹھئے اب اس کو بھی آدمی اس وقت اپنی توہین محسوس کرتا ہے حالانکہ سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص ہے جو اس اجتماع کو کنڈکٹ کر رہا ہے اس کی نگاہ ہے اور اس نگاہ میں آگئی ہے بات لہذا وہ اس سارے اس اجتماع کے اور اس کی تاثیر کو ختم کرنے والی شے کو اس نے چاہا ہے کہ رفع کر دے تو اس میں بھی کوئی اپنی توہین محسوس نہ کرے انسان جب صاحب امر ہے جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو نظم چلانا ہے کو بہتر سے بہتر نتیجے تک منتج کرنا ہے پہنچانا ہے نتیجہ خیز بارابر بنانا ہے لہذا اگر کہہ دیا جائے کہ آپ اٹھ جائیے یا یہ کہ درہ بھائی تم وہاں سے اٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو صاحب علم ہوگا جس کے دل میں ایمان کی رمک ہوگی وہ اسے خیر پر میمول کرے گا وہ اس پر کوئی اپنی توہین جو ہے نہیں سمجھے گا اور اس سے اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند کرے گا لیکن جس کے دل میں رونگ ہے وہ اس کو ریزنج کرے گا یہ ہمیں نمائع کر دیا ہمیں سب کے سامنے زلیل کر دیا میں تھوڑا ہی کر رہا تھا وہ کر رہا تھا اور اس کا جو ہے سارا مجھ پر آ گیا بھائی اگر نہیں کر رہے تھے آپ اور اس سے غلط ہی ہو گئی تب آپ پر کون سی قیامت آ گئی کہ آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ اٹھ جائیے یہاں سے اگر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کام کی کیا اہمیت ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس مصمت انداز میں آپ سوچیں کہ ٹھیک ہے صاحب نظم ہے اس سے غلط ہی ہو بھی گئی تب بھی میرے کون سی توہین ہو گئی اس میں کہ مجھے کہہ دیا گیا یہ زیادہ حساسیت اس میں انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کے دلوں میں کوئی قبر ہو جن کے دلوں میں کوئی فساد ہے تو روگ ہے فی قلوب مرزن فضادہم اللہ مرزان ورنہ انسان سوچے گا کہ ٹھیک ہے اگر میرا قصور نہیں بھی تھا کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجھے کوئی نہ کوئی عجر عطا فرمائے گا کمپنسیشن کرے گا کہیں سے مجھے کوئی اس کی نیکی جو ہے عطا ہو جائے گی اس نے زیادتی کی ہے تو اس کی کوئی نیکی میرے حساب میں درج ہوگی تو میں نے تو کوئی مجھے نقصان نہیں I don't stand to lose anything میرے لئے تو گین ہی گین ہے یہ ہوگا اگر ایمان ہے اور خلوص ہے اور اخلاص ہے اور اس اجتماعیت کے ساتھ مخلصانہ تعلق ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے دیکھئے ایک بات کی طرف میں توجہ مناطف کر آ رہا ہوں قرآن مجید کی یہ باتیں ہیں ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں لوگ سمجھ میں کیسے آئیں گی اگر آپ کسی اجتماعی جدو جہد میں شریک ہی نہیں ان کی اہمیت ان کی عذبت یہ سب کیا چیزیں ہیں جو زیر بحث آ رہی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی ان لوگوں کے جو کسی اجتماعی زندگی میں ہیں اور وہ یہ سمجھیں گے پتہ نہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ کا کلام ہے پڑھ لیا اور اس کا ثواب اور اس کا آجر حاصل کر لیا لیکن یہ کہ وہ امر کر اور نکھر کر آئے کہ یہ کیا اس میں حکمت ہے اور کیا اس کلام کے اندر کیا ہمارے لئے ہدایات مزمر ہیں یہ اسی وقت آئیں گے جب مقصد زندگی معین ہو چکا ہو وہ مقصد زندگی جو سورہ حدید کی مرکزی آئے اس کے لئے اجتماعیت قائم ہوئی ہے اس اجتماعیت کی مسلحتیں اس کا تحفظ کتنا عزیز ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جو سمجھ میں آئے تب ان کی اہمیت اور ان کی عظمت جو ہے منکشف ہوں گے اب دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ بھی اجتماعی زندگی کا ایک بڑا پرابلم ہے اور ہر صاحب عمر کو اس سے سابقہ پیش آتا ہے پس منظر سمجھ لیجئے اس کا ہر شخص اول تو فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ قرب ہو مجھے صاحب عمر سے تنہائی میں گفتگو کا موقع ملے یہ فطری بات ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اب اس کا دوسرا رخ بھی ہے کچھ لوگ جو ویسے پیچھے ہوتے ہیں وہ اپنی دولت یا بجاہت دنیاوی کی وجہ سے کچھ نمائی ہے کام میں پیچھے لیکن دنیاوی یا اور دسرے اعتبارات سے اہم وہ اپنی اس اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں آ کر خاص قریب بیٹھیں گے انیدگی سے کان میں گفتگو کریں گے معلوم ہو جائے سب کو کہ میں بہت قریب ہوں ان سے اور یہ میری بڑی ریاعت کرتے ہیں اور میرا بڑا لحاظ کرتے ہیں وہ جو اپنی حیثیت منوانا ہے اس کے لئے ذریعہ بناتے ہیں اب اس کے لئے یہ سوچئے کہ وقت محدود اجتماعیت کے حقوق اس فرد کے اوپر اس کے وقت پر جب اس طریقے سے دخل اندازی ہوتی ہے اور چھاپے مارے جاتے ہیں تو ایک نقصان اجتماعیت کو پہنچتا ہے یہ تین درجے کے اندر اس بات کی قباہت کو سمجھ لیجئے کہ یہ خواہش ہوتی ہے فطری بھی اور وہ بری بات نہیں ہے لیکن یہی چیز مفسدین اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ خاص طور پر اپنا قرب ظاہر کرنے کے لئے اور اپنے مقام کو دوسرے لوگوں پر نمائع کرنے کے لئے جیسے میں مثال آپ کو دیتا رہا ہوں کہ آتا ہے یہ کہ عبداللہ ابن عبی خاص طور پر بیسے بھی کیونکہ سردار تھا خضرج کا اس کے تو بادشاہت کا فصلہ ہو چکا تھا اب حضور کو خطبہ ارشاد فرمانا تو پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں سے کہتا دیکھئے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات پوری توجہ سے سنیے اصل مقصد کیا تھا اپنی حیثیت کو نمائع کرنا اپنی وہ سرداری جو ہے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے اب اسی میں یہ کہلہدگی میں بات کرنی ہے ذرا چند منٹ مجھے دیجئے تخلیے میں گشتگو ہیں لوگوں کے سامنے کیا بات آئے گی یہ بہت قریب ہیں اور ان کی رائے کو بہت اہمیت دیتے ہیں تب ہی تو اس طریقے سے یہ جب دیکھو ان سے علیدگی میں گشتگو کا وقت مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو وقت دیا جاتا ہے اور تیسے نے یہ کہ اس سے اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ وقت کے جو اجتماعی مسالح اور بہبود پر صرف ہوتا وہ اس طریقے سے زائے ہو رہا ہے آخر لیمیٹڈ ہے انسان کی صلاحیت قوت قوت کار اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ حضور نہایت مروت اور شرافت کا پیکر مجسم تھے سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے جیسے سورہ نور میں آیا ہے کہ اہل ایمان کھانا کھا کے حضور نے اپنے ہاں بلایا کھانا کھایا اب دعوت دی ہوئی ہے تو پہلے بہت پہلے سے پہنچ گئے درنا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین ایناہو کھانا پکنے کی تیاری ہو رہی ہے پھر کھانا کھا چکے تو اب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں دونوں طرح کی باتیں کہ حضور سے قرم کا موقع کب کب ملتا ہے مخلصین کے لیے یہ پہلو ہے اور جو حضور کو تنگ کرنے والے وہ اس کے ذریعے سے حضور کو تنگ کرنے ہیں کہ اب آپ کی پرائیویسی میں مخل ہیں جانے کا نام نہیں لے رہے ہیں بیٹھے ہوئے درنا مار کر مستان سینہ نے حدیث غالباً یہ سورہ حضاب میں ہے بہرحال ان دونوں میں سے کسی ایک صورت میں ہے کہ کھانے کے لیے بلائے جائے کریں تو پھر کھانا ہو گیا تو نہ تو پہلے آجاؤ ناظرین ایناہ اور نہ یہ کہ بعد میں بیٹھے رہو مستان سینہ نے حدیث یہ چیز نبی کو عیضہ پہنچاتی ہے تکلیف دیتی ہے لیکن وہ حیاء کا پیکر ہے وہ تم سے کچھ کہہ نہیں سکتا یہ ذکر قرآن میں ہے اسی طریقے سے اس معاملے میں اب کوئی وقت مانگ رہا ہے کوئی علیدگی میں گتو کرنا چاہتا ہے کوئی خاص ایک تخلیح میں چاہتا ہے چند منٹ اب وہ کن کن کو دے وہ چند منٹ انکار کسی کو نہیں کر رہا ہے اس کا نتیجہ چوتھا یہ نکلے گا کہ واقعی اہم بات اگر تھی کسی کے پاس وہ رہ جائے گی ٹائم نہیں ہے فلانے وقت نے لیا فلان صاحب آگئے فلانے علیدگی میں وقت مانگ لیا یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں اور میں نے جیسا کہ ارز کیا سمجھ میں اسی وقت آتی ہیں جبکہ یہ بیٹھتی ہے انسان پر جب ان کا تجربہ ہوتا ہے ورنہ یہ معلوم ہوگا کہ ایسے ہی کوئی معاذ اللہ سپر فلوس سے کوئی بات ہے جو ہو رہی ہے جس کی کوئی خاص پریکٹیکل اہمیت نہیں اب اس کا روک تھام کیسے کیا یہ دیکھئے اے ایمان والو جب رسول سے کوئی علیدگی میں بات کرنی ہو تخلیے میں بات کرنی ہو تو اس تخلیے میں بات کرنے سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو اللہ کے راستے میں یہ فیس لگا دی گئی وہ فیس حضور کو نہیں ملے گی صدقہ ہے یہ تو معاذ اللہ حضور کا تو سوال ہی نہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تاکہ کچھ تو بریک لگے نا وہ مال جو ہے ظاہر بات منافقین کو تو وہ بہت مرغوب تھا اور بہت محبوب تھا وہی تو نفاظ کی جڑھ ہے تو یہ ایک چھلنی تو لگ جائے نا کہ کوئی صدقہ دو تو پھر علیدگی میں کوئی بات کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور زیادہ ہے پاکیزگی کے اعتبار سے فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر نہ پاؤ کوئی اگر نادار ہے اور اس کے پاس نہیں ہے کچھ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ویسے یہ کہ ان ناداروں میں تو وہ منافقین تھے ہی نہیں یہ جو کھسر کھسر کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے تھے حضور سے خصوصی یہ تو تھے وہاں کے سردار اور صاحب سروت اور صاحب وجاہت لوگ لہٰذا وہ جو مساکین تھے غربات ہیں ان کے لئے راستہ کھرا رکھا کہ اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں فَإِنْ لَمْ يَتَجَدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ غَفُور ہے رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اصل مقصد تو روک تھام ہے اس غلط طرز عمل کی اس کے لئے یہ چھلنی لگائی گئی کیا تم ڈر گئے اس سے کہ اپنے نسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تخلیے میں گفتگو سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو گھبرا گئے ہو اس سے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُونَ تو اب جب کہ تم نے یہ نہیں کیا یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہیں بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کسی نے بھی نہیں کیا اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں ہی تھا اس حکم پر عمل کرنے والا کہ مجھے حضور سے کوئی بات تخلیے میں کرنی تھی تو میں نے کوئی صدقہ دیا پھر حضور سے گفتگو کی بعض روایت ایسی بھی آگئی ہے کہ بس یہ چند گھنٹے کا حکم تھا اس کے بعد وہ آیت جو ہے اب جو ہم پڑھ رہے یہ نازل ہو گئی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ یہ کہ کچھ نہ کچھ وقت اس میں لگا ہوگا بساقات قرآن میں اس کی مثالیں ہیں کہ ناسق و منصوخ دونوں ساتھ ساتھ رکھ دئیے گئے سورہ مزمل میں سب سے بڑی مثال ہے کہ وہ جو آخری آیت ہے جس پر پورا رکوع دوسرا مشتمل ہے وہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا اور وہ ہمارے ہاں اختلاف روایات ہے کوئی کہتا ہے سال بعد کوئی کہتا ہے کہ کافی عرصے بعد بعض ادرات اس کو مدنی بھی مانتے ہیں یعنی گویا کہ دس مارہ سال کا فصل جو ہے ان دولوں پہلے رکوع دوسرے رکوع کے بابین لیکن مصف میں وہ ساتھ ساتھ ہیں یہی مسئلہ ہے روزے کے بارے میں سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں جو حکم آیا ہے اور اس کو چونکہ لوگوں نے اس پس منظر میں نہیں سمجھا لہذا بہت سی ٹھوکریں کھائی ہیں وہی معاملہ یہاں بھی ہے کچھ نہ کچھ فصل تو اس میں ہوگا اور یہاں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُو میں اشارہ ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم نے وہ نہیں کیا کیا نہیں کیا یعنی جو غلط حرکت ہو رہی تھی اب تم اس سے باز آگئے ہو جو اس عارضی حکم کا مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے ایک تو یہ کہ تم نے صدقہ نہیں دیا اور ڈر گئے اور حضور سے بات ہی کر نہیں چھوڑ دی یہ ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے اور ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جبکہ تم نے وہ جو ایک بے احتیاطی تھی اس کو ترک کر دیا اس کو چھوڑ دیا تو جو ضرورت تھی وہ ختم ہو گئی لہٰذا ہم اپنے اس حکم کو منسوخ کر رہے ہیں فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَاتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اللہ نے تم پر توجہ فرمائی عنایت کے ساتھ نظر عنایت کی توبہ اللہ کی کیا ہے بندوں پر شفقت اور رحمت کی نگاہ کرنا یہ اللہ کی توبہ ہے اللہ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا بہربانی کی فَاقِمُ الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَاتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو اب جو اصل شئے ہے وہ یہ ہے جو مطلوب ہے اس نظم کو مضبوط رکھو نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو یہ تو تمہارا اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اس کو قائم رکھنے والی شئے دین کے ستون اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اس دسپلن کو مضبوط رکھو یہ دسپلن فی نفسے ہی یا بے ذاتے ہی مطلوب نہیں ہے یہ ایک عظیم مقصد کے لیے مطلوب ہے جسے وہ مقصد عزیز ہوگا وہ گارڈ کرے گا حفاظت کرے گا امکانی حد تک اس نظم کی اس کو مضبوط رکھنے کی اس میں رکھنے کو روکنے کی امکانی کوشش کرے گا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب با خبر ہے صدق اللہ العظیم یہاں اس کو روکتو نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی